کبھی تیرے نہیں دھشا جب وہ دو عورتیں دیکھیں گی تو ہمارے اس عمل کی گواہ تو ہوں گی نا میری بچی کو بچا لو اپنے شوہر کے بعد میں اپنی بچی کو نہیں گھو سکتی سبان سبان کے بات کیجئے اگر آپ کے مجھ سے کوئی اعتراض ہے تو آپ لوگ نے ہمیں بلائے ہی کیوں ڈراما سیر البیروپ کے آنے والے پیسور میں دوستو اب کن سا کی حقیقت تو سویل کے سامنے بھی آ جائے گی تیمور کے سامنے دوستو آئی چکی ہے دوستو دراصل میں کافی رات ہو جائے گی پر تیمور اور فلق گھر نہیں آئیں گے اور سویل کو اس بات کی پریشانی ہوگی کہ تیمور کہاں چلا گیا ہے اور تیمور اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا ہوگا اسی وجہ سے دوستو وہ کنزا کو جگائے گا اور اسے کہے گا کہ کنزا تیمور ابھی تک نہیں آیا اور فلق بھی اس کے ساتھ ہے مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے تیمور فون بھی نہیں اٹھا رہا جس پر دوستو کنزا لا پروائی سے جواب دے گی کہ اچھا دونوں نہیں آئے ابھی تک اور پھر دوستو کروٹ بدرگر سو جائے گی دوستو سویل اپنے آپ سے یہ کہے گا کہ اسے تیمور کی بلکلی پرواہ نہیں تو مطلب اتنے سال ہی سب کیا تھا اور پھر دوستو تیمور اور فلق جب آ جائے گی گھر تو سویل اسے کہے گا کہ تم دونوں کہاں تھے میں نے تمہیں کتنی کال کی تیمور پر تم نے میرے ایک بھی کال نہیں اٹھائی تیمور اسے دوستو معذرت کر کے اور پھر چلا جائے گا اور فلق کو کہے گا کہ تم بھی آؤ کمرے میں اس کے بعد دوستو تیمور اور فلق کا سین ہوگا جہاں فلق اسے کہے گی کہ چھوڑ دیں نا آپ مجھے آپ مجھے کیوں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جبکہ میں آپ کو بچے کی بھی خوشی نہیں دے سکتی جس پر تیمور اسے کہے گا کہ یہ میرے پاس اکتیار ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھویا نہیں اور اگر آپ تم نے اس گھر سے جانے کی کوئی بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کہے گی کہ ویسے بھی کنزا وفیقوں میں اس گھر میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور آپ کوئی بچا نہیں دے سکتی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑی دیں جس پر تیمور کہہ گا کہ کنزا وفیقہ تو نام نہ لو میرے سامنے میں سب جان چکا ہوں ان کے بارے میں کہ ان کا یہ سب کچھ صرف دکھاوا تھا وہ خود اس گھر میں مالکن بن کر رہنا چاہتی ہیں اب میں سمجھ چکا ہوں اس لئے میں نے اور سویل بھائی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پراپٹی کے دو نومنیس ہوں گے ایک میں اور سویل بھائی اور پھر دوستو نیکس سین میں آپ دیکھیں گے کہ سویل باہر سے جیسے ہی اندر کمرے میں آئے گا تو کنزا اسے پوچھے گے کہ تیمور آ گیا تو سویل اسے کہے گا کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ آئے یا نہ آئے تم تو اپنی نیند پوری کرو خیر پھر سویل اسے خود ہی بتا دے گا کہ آگیا تیمور فرق کو لے کر دوستو کنزا تو یہ سن کر بلکل غصے میں آ جائے گی کہ یہ لڑکی کب ہماری جان چھوڑے گی اور صبح ہوتے ہی دوستو کنزا ڈراما کرنے لگ جائے گی کہ تیمور تم کہاں تھے ساری رات میں کتنی پریشان تھی دوستو یہ کنزا کا ڈراما سویل بھی دیکھ رہا ہوگا کہ کنزا کتنی بڑی ڈراما باز ہے اور اسے بھی ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ اس گھر میں بحروب کون ہے اس کے بعد دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ سویل اسی بات کو لے کر پریشان بیٹھا ہوگا تیمور آ کر اسے پوچھے گا کہ کیا بات ہے سویل بھائی آپ اتنے پریشان کیوں ہیں تو سویل اسے بتا دے گا دوستو کنزا کے بارے میں کہ مجھے بتا نہیں کیوں کنزا سمجھ نہیں آتی کبھی وہ اتنا اچھا ہو جاتی ہے تمہارے ساتھ اور کبھی تو ایسے بیہیف کرتی ہے کہ ہم اس کے کچھ لگتے ہی نہیں جس پر دوستو تیمور بھی اس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ کنزا ابھی ہم سے کچھ چھپا رہی ہے